انٹرنیٹ کی اوپر ایک تحریر اگردش کر رہی تھی جس کو ہمارے چمک حباب نے بھی یقیناً دیکھا ہوگا اور ویسے بھی وہ تقریباً انٹرنیٹ کے ذریعے ہر بندے تک پہنچ چکی ہوگی جس کے اوپر انہوں نے یہ لکھا ہوا تھا کہ انڈیا سے تو جب مجھے اتفاق ہوا اس فتوے کو دیکھنے کا دوست احباب جو تھوڑے سے کم علم تھے تو وہ بھی بار بار اسرار کر رہے تھے کہ آپ بھی ہمیں اس فتوے کے بارے میں آگاہ کریں یہ فتوہ ہے کیا کیا یہ حقیقت ہے کہاں تک جھوٹ ہے کیا اس کی جو ہے وہ پس منظر ہے وہ آمیں بیان کر دیں تو میں نے اپنا یہ دینی فریضہ سمجھا کہ میں بھی اس فتوے کی جو حقیقت ہے وہ جناب کے سامنے آیا کر دیں سب سے پہلی بات تو یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جس طرح انٹرنیٹ کو پر گردش کر رہا ہے کہ بریلی شریف سے مہاریرہ شریف سے اور دیگر چند جو جامعات اہل سنہ ہیں ان کا نام لکھ کر فتوہ شائع کیا جا رہا ہے تو یقیناً اس فتوے کا ان جامعات کے ساتھ انہوں نے آستان کے ساتھ سے تعلق نہیں ہے وہ آستانے اس فتوے سے مبتع ہیں اور بیزار ہیں میری کئی علماء کرام جو ان جامعات سے تعلق رکھتے ہیں جامعہ منظم اسلام سے ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی کہ ہمارا اس فتوے سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ پٹنا پہ ہار گرینے والے ایک مفتی صاحب ہے جن کا نام غلام رسول اسمائیلی صاحب ہے اب پتہ نہیں مفتی ہیں بھی یہ نہیں تو یہ اللہ کی ذات میں ترجانتی ہے لیکن مول ان جدارالتاہ کی لگی ہوئی تھی تو ان کی طرف سے یہ فتوہ جو ہے منظر عام پہ آیا اور یہ بات بھی یاد رکھ لیں کہ یہ فتوہ پٹنا سے آیا ہے اور کچھ جامعہ سے آیا ہے کہ جس جامعہ کے اندر کچھ جدت پر سن لوگ بھی رہتے ہیں میرا موضوع سخن ان کی جدت پر سندی پر گفتگو کرنا نہیں بلکہ صرف انہیں آگاہ کرنا اور بالخصوص عوام آنسونہ کو آگاہ کرنا ہے کہ اس فتوے کے اندر کیسی نالائکی اور کیسی کم سمجھی اور کم عقلی سے کام لیا گیا ہے اور کس طرح منافقانہ رنگ کیار کیا گیا سائل کی طرف سے تو اب وہ تو ایک الگ موضوع ہے کہ کون کون سے سوالات ہیں اور کیا کیا ہے میں چند دیکھ جناب کے سامنے رکھوں گا تو سب سے پہلے جب میں مخاطب ہوں وہ غلام رسول اسماعیلی صاحب سے ہوں کہ آپ کو یہ چیز دیکھنی چاہیے تھی کہ آپ فتوہ دے کس بنا پر رہے ہیں اور جب اتنے بڑے عالم دین کے بارے میں فتوہ پوچھا جا رہا ہو تو پھر وہاں تو یہ عالم ہونا چاہیے کہ وہاں یہ نہیں ہے کہ بس کسی نے پوچھ لیا تو دریکٹی فتوہ جو ہے وہ لگا دیا بلکہ ایک صبر اور تحمل کے ساتھ تحقیقات ہونی چاہیے تحقیق کرنی چاہیے تحقیقات کے بعد تاکوزات کو دور کرنے کے بعد پھر فتوہ دینا چاہیے اگر تحقیقات کا وقت آپ کے پاس نہیں تھا تو کم آج کم جملہ شرطیہ ہی استعمال کر لیتے اور یہ ساتھ لکھ دیتے کہ اگر یہ چیز محصوب کے اندر پائی جاتی ہیں اور یہ چیزیں اس بندے کے اندر پائی جاتی ہیں جس کے بارے میں یہ فتوہ پوچھا جا رہا ہے تو پھر تو اس کے بارے میں شریعت کا یہ حکم ہے آپ نے تو ایک فتوہ دے دیا اور فتوہ کے ساتھ نہ آپ نے تحقیق کی نہ ہی آپ نے جملہ شرطیہ کا استعمال کیا تو پھر میں یہ تاجب کے ساتھ ہی کہوں گا کہ پتہ نہیں کون بندہ ہے جس نے آپ کو تارولی فتاہ کی سمجھ پر بیٹھایا ہے وہ مسئلہ تو اتنی عرفوں والا و بلندوں و بالا ہوتی ہے کہ وہاں پہ ایسا غیر موتاد بندہ جو ہے وہ بیٹھنے کے قابل نہیں ہوتا نہائید ہی موتاد بندہ وہاں پہ بیٹھ سکتا ہے اور وہاں پہ بیٹھ کے اپنا جو ہے لطوبت سے استفادہ دے سکتا ہے اگر آپ کے پاس یہ مسئلہ پہنچا تھا تو آپ کو تحقیق چاہیے تھی ہم انبی ہیں ہمارے نزدیک تحقیق جو ہے یہ نہائید ہی ضروری اور اہم چیز ہے جس طرح امام آزم ابو خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مطالب بڑا مشہور زمانہ یہ قصہ مشہور ہے امام ابو یوسف کے حوالے سے کہ جب امام ابو یوسف نے آپ سے اختلاف کیا تھا تو اس وقت لوگوں نے امام ابو یوسف سے ایک مسئلہ پوچھا تو وہیں مسئلہ امام آزم سے پوچھا مسئلہ کچھ یو تھا کہ پوچھا گیا کہ ایک حال ہے جس کے اندر آٹا گھندا ہوا پڑا ہوا ہے تو قریب سے کتہ بھی گزر رہا ہے اور آٹای کے اوپر کتے کے پاؤں کے نشان لگا ہوا ہے تو کیا وہ آٹا حلال ہے یا حرام ہے اور اسی قطعہ نے رکھا ہے جو قریب سے گزر رہا ہے تو سب ہی نے بیگاری کا اظہار کیا کہ ہمیں تو نہیں پتا نہیں ہم نے کہا ہمارے پاس تحقیق نہیں ہے تو ہمارے امام نے تو یہ فتوہ دیا تھا کہ آپ اس کی تحقیق کرنے ورنہ وہ آٹا حلال ہے حرام میں لوگا ہمارے آئمہ تحقیق کے بغیر کوئی بھی فتوہ اور کوئی بھی مسئلہ بیان نہیں کرتے تو حضرت آپ نے کیسے یہ جو فتوہ ہے اپنا جاری کر دیا بغیر تحقیق کے نہ ہی آپ نے پوچھا اور نہ ہی آپ نے جمعہ شرطیہ ساتھ استعمال کیا آپ کو خدا کا غور کرنا چاہیے کتنا موقعات بندہ کتنا عظیم بندہ جو آہل سنت کے لئے دن رات یہ کوشش کر رہا ہے کہ آہل سنت جو ہے خفلت کی نیت سے بیدار ہو جائے اور امام احمد رضا خان علیہ رحمت اللہ حمال آپ کی فکر کو گھر گھر پہنچا رہا ہے آپ انہی کے بارے میں فتوہ اگر دینے پہ آئے تو پھر ایسا دیزی آگے جس کے اندر آپ کی نالائکی بلکل واضح اور آیاں ہو گئی اور بلکل صاف اور سادے لفظوں کے اندر ظاہر ہو گئی آپ کو تو خدا کا غور کرنا چاہیے آپ کو کیا نظر نہیں آیا کہ بھائی پاکستان کے اندر میں موجود ہیں ان کے معتقدین موجود ہیں ان کے ماننے والے موجود ہیں ان کو سننے والے موجود ہیں کثیر تعداد میں جید علماء ان کو سماد کرتے ہیں آپ کو یہ نظر نہیں آیا حضرت خدا کا خوف کرنا چاہیے تھا غلام نصر اسمحیلی صاحب اب بھی آپ اپنے اس فیل پہ توجہ دیں اور اس فیل سے اپنا رجوع وہ سارے لوگوں کے سامنے ظاہر کریں یا تو جولہ شرطیاں ساتھ لگانا چاہیے تھا کہ جی اگر یہ چیزیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں ٹھیک ہے آپ فتوہ دیں آپ کو اتنی فرصت نہیں تھی اپنے جامعہ سے کہ آپ تحقیقات کرتے یا پوچھتے لوگوں سے یا بیانات وہ سارے سماد کرتے نہیں تحقیقات تھی کوئی مسئلہ نہیں آپ ساتھ سب اتنا سا نفذ لکھ دیتے اگر یہ چیز اس کے اندر پائی جاتی ہے تو پھر جو حکم ہے وہ ان کے لیے شریعت متعارہ کا یہ حکم جاری ہوگا آپ نے تو حکم دے دیا کہ جی نکاح بھی ختم ہو گیا قلمہ لاجب ہو گیا توبہ بھی لازم ہو گئی یہ ساری چیزیں تو آپ نے دے دی آپ نے جولہ شرطیاں جول گیا ہو سکتا ہے سوال کرنے والے نے سوال غلط کیا ہو اور یقیناً غلط کیا ہے یہ میرے سامنے ابھی سوال بود ہے میں ہمیں سے چند آپ کے سامنے رفت ہوں گا سارے سوال جو ہیں مطلقاً سارے ہی آپ کے سامنے غلط بیان کیے گئے تو آپ مفتی ہیں اتنا بڑا جامعہ کے آپ جو ہے تارو اتا کی مسجد پر بیٹھے تھے تو آپ کو تحقیقات کی ضرورت ہے حضرت خود کو حنفی ہم تو کہلاتے ہیں آپ بھی کہلاتے ہوں گے تو کیا آپ کو یہ چیز ضرورت نہیں تھی کہ آپ جو ہے تحقیقات کرتے پر اسے فتوے کے بارے میں پوچھتے اتنی عظیم شخصیت اتنا بڑا اقادر آلزولت میں سے شامل ہونا والا بنتا تو آپ اس کے بارے میں ایسے ببنگے دو حلجے سے کہتے ہیں نالائی کی طور کام سمجھی اور کم عبقلی کی باتیں کر رہے ہیں اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے خدا رہا خود ہی اپنی عادات پر دور کریں اب آپ سے فتوے کیا پوچھے گئے ان میں سے چاند میں آپ کو سامنے رکھ دیتا ہوں یہ فتوہ پوچھا گیا پیری فضل چشتین کہا کہ آج سید یزید کے پاہ خانے سے بہت کر رہے ہیں یہ فتوہ پوچھا گئے آپ سے اس کی شکل نمبر دو کہ میں وہ چیز یہ مسئلہ لکھا ہو گئے تو اب یہ مجھے بتائیں کہ آپ سے یہ سوال جو ہوا تو یقیناً یہ سائل نے تو نہائی تھی منافقان رنگ اختیار کر کے آپ سے سوال کیا تھا ہمارا یہ موقف تھا وہ سید جو نبی کی شریعت کا دشمن بنا حضور کی امت کا دشمن بنا جس کی مثال آپ کے سامنے ہیں آپ انڈیا کے اندر موجود ہیں انڈیا کا وہ سید جو اپنے آپ وہ سید کے علواتہ تھا وسیم رضوی وہ اب کیا ہے وہ تو ہندو بن گیا یزید تو کے لیے تو چلو ہندو انہیں کا لفظ کس نے استعمال نہیں کیا اگرچہ آپ نے بجوے میں لکھا بھی سئی ہمارے آئیمار نے فموسی اور سبوت کا مدھب اختیار کیا اور وہ جو روایت ہے امام احمد بن نمبر والی ہے اس کے اندر بھی کافی اختلاف ہے اور کافی چیزیں جو ہے وہ موجود نہیں ہے وہ اختلاف اور روایت جو ہے وہ بھی تواتر کے ساتھ اپنی سمد بلے ہی پہنچتی تو اگرہ تو یہ چیز آپ کو دیکھنی چاہیے تھی ہم اُن سعداد کو یزید سے بہتر کہہ رہے ہیں جو سعداد مسیم رضوی کی طرف ہے کہ جنہوں نے اسلام کو چھوڑ کر ہندو بن گئے اور ہندو مذہب اختیار کر لیا ہم اس سید کی تاتھ کر رہے ہیں جو شمس و راوان مشدی جیسے مختار سکتی کی قبر پہ جاتا ہے چھوٹھے مطایئے نبوت کی قبر پہ گیا اس کی تازیم کی اور اس کو جیسے کہتے ہیں جب تازیم ہو گئے تو اس کا تامہ تو ست ثابت کر دیا گیا اب ایک طرف ایسے بندے ہیں خود کو سعداد کرواتے ہیں تو دوسری طرف یزید ہے اگرچہ ظالم تھا پاسک و باجر تھا تو اب دیکھیں کہ اتنا ظلم اس نے نہیں کیا تھا جتنا ظلم یہ سعداد کما رہے ہیں تو ہم نے اس لحاظ سے کہا تھا کہ ہم وہ سعداد جو ہیں اس کو یزید سے بھی بہتر سمجھتے ہیں کہ وہ اتنا ظالم اس نے ظلم نہیں کمایا تھا جتنا ظلم یہ سعداد کما رہے ہیں جیسے ٹی ویوں کے اندر سیزادیوں سے کام کروائے جاتے ہیں فلم و ڈراموں کے در حضور کی آل اولاد کو جو ہے بے آبرو کر کے لوگوں کو سامنے ننگا کر کے پیش کیا جاتا ہے تو بھائی خدا کے لئے مجھے یہ بتائیں ایسے سعداد یزید سے افضل کیسے ہو گئے یزید پورا ضرور تھا اور اس نے حضور کی عزتوں کو اس طرح تارتر نہیں کیا تھا اگرچہ یا تو آپ گئے کہ آپ کا مذہب رابضی ہے تو پھر تو ہم مان لیں گے ٹھیک ہے سائل کا مذہب بھی رابضی ہوا آپ بھی رابضی ٹھہرے تبدیلی ٹھہرے آتے یہ پوچھا گیا تو آپ نے بڑی تعظیم بیان کرتی میں سعداد کی عمرضی ہو جائے ٹھیک ہے جی سید ہی رہیں گے انہی کے لئے آپ سے کہا تھا آپ کو یہ بات بھی سمجھ لیں گے آپ کی ناکستہ کی کی وجہ سے آپ اتنا بڑا فتوہ دے بیٹھے اور آپ اتنی بڑی بات بول گئے آپ کو پتہ ہے آپ شریعت مطارع کے خلاف چلے گئے ہیں یہ شریعت کا پاسلہ تھا اور آلہ حضرت کی یہی فکر تھی کہ جو سید تائیں بھائیں ہو اس کو مانو نہ اس کو چھوڑ دو تو آپ نے ان کی تظلیل چھوڑی ان کو چھوڑا ان کی تظلیل کی ان کو برا کہا جو نے حضرت کی شریعت کے ساتھ خدا کے رسول کے ساتھ ایسا مذہب کیا ایسا تماشا بنایا ایسا ڈراما بنایا تو آپ نے کیا کیا آپ ان کی حمایت میں بھائی دے رہے ہیں آپ کو کچھ خدا کا خوف کرنا چاہیے اور کچھ اپنی نادانی کو توجہ دینی چاہیے آپ اپنی نادانی جو کر بیٹھے ہیں وہ کیا ہے اگلی بات آپ سماغتے ہیں اگلا فتوہ آپ نے کیا دیا اگلا فتوہ آپ سے پھر کچھا گیا کہ جی دیکھیں کہ چیستی نے کہا تھا کہ اگر ایک طرف سید ہو گئے ایک طرف یزید ہو تمہیں یزید کے ساتھ آپ نے اس کے اوپر بھی فتوہ دے دیا اب ہم نے یہ کہا تھا کہ وہ سید جو ہیدو ہو گئے وہ سید جو حضور کے دشمن ہے وہ سید جو آہل سنت کے دشمن ہے وہ ساداد و صحابہ کو برا بلا کہتے ہیں وہ سید جو نیچری ہے وہ سید جو رافضی ہے وہ سید جو حضرت امیر معالیہ سنے کر صدیق اسبر تک کو گالیاں دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی یزید نے چلو انہیں گالیاں تو نہیں نہ دیتی ہم اس کی طرح بھی ٹھیک ہو جائیں گے کچھ اس کے بارے اختلاف ہیں ان کے بارے اختلاف رہتا ہی نہیں کیونکہ یہ تو فکر ٹھکے کافر ہو گئے جب صحابہ کو گالیاں دی ننگی گالیاں دی حضرت امام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کو اور پھر دیگر صحابیات کو گالیاں دی جاتی ہیں حضرت محصول بن سبابدل رضی اللہ تعالیٰ نہا آپ کو گالیاں دی جگہ جا رہی ہیں حضرت امیر معاویہ کو سید ناکم عائشہ صدیق کو عمر پاک کو گالیاں دی جا رہی ہیں تو ہم اس لئے آج سے بھائی جسید نے اتنے خبہ ساتھ جو ہے وہ نہیں کیے تھے جتنے ہی انہوں نے کی ہیں اب ان کی خبہ ساتھ کی وجہ سے آپ جو کہے کہ نہیں جی پھر بھی امیر کے ساتھ ہی ہوگے تو ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں اور ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اگر میں اس لئے پر کلام کرنے پہ آجا تو یہ بہت طویل موضوع بن جائے گا لیکن میں اگلے مسئلے کی طرف چلتا ہوں جو پھر آپ سے اگلہ پوچھا گیا وہ کیا ہے جی وہ مسئلہ یہ تھا کہ وضل چیستی نے اپنے پیر کے متعلق کا کہ وہ لواتت بھی کرے تو جنت میں جائے گا آپ کچھ خدا کا خوف کریں اور کچھ شرم کریں آپ کو بتاؤنا چاہیے کہ کتنا بڑا بندہ ہو اتنی بڑی شخصیت ہو بلا ایسی بات نہیں کر سکتا ہے اگر انہوں نے یہ جملے بولے اس کا جو ماں قبل کیا تھا اور ماں بعد کیا تھا آپ سے ماں قبل بھی چھپایا گیا ماں بعد بھی چھپایا گیا فیٹ میں سے کلپ کٹ کر آپ نے سما دیا گیا تو یہ چیزیں نہائی تھی غلق اور اہمکانہ جو ہیں نظریہ اور رویہ کے پر مبنی ہیں آپ کو کچھ خدا کا حق کرنا چاہیے کچھ عقل کرنی چاہیے اتنا عظیم شخص اور وہ ایسے جملے آپ کو پڑھ کے سورائے اب وہ جملہ کہاں بولا گیا کس لیے بولا گیا کیوں بولا گیا کیسے بولا گیا تو آپ نے تو نہ سونا نہ دیکھا نہ آو دیکھا نہ تاؤ دیکھا بس ایسی فتوہ لگا دیا کچھ خدا کا حق کریں حضرت آپ کو دیکھنا چاہیے اپنے فترے کی اوپر نظر رسانی کرنی چاہیے اگلی بات آپ نے یہ کی وہ یہ ہے فضل چشتی کہتا ہے کہ میرے اور میرے مریدین کے سوا سب نیجری ہیں یہ کس بغیرت کے بچے نے کہاں میں ایسے ہی نظر کرنے گا ہم تو ایسے بندے کو لانتی سمجھتے ہیں جو صحیح و لقیتہ سننی ہو ان کو نیجری کہہ دے اور ہمارے استاذ صاحب قبلہ نے بھی آج تک نہیں کہا الحمدللہ وہ بھی اس چیز سے پاک ہے وہ بھی اس چیز سے مبرلہ ہے حضرت ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے ماننے والے ہیں وہ نیجریت سے بیزار ہے اور باقی جو ہیں اگر وہ ہمارے مذریے پہ متفق ہیں وہ چاہے جس طبقے سے مرضی ہوں چاہے قادری ہوں ردوی ہوں چشتی ہوں نقشبندی ہوں نظریہ ہمارا کیا ہے ہمارا نظریہ کوئی اپنا ذاتی تو نہیں تھا ہمارا نظریہ آلہ حضرت والا تھا اس خول و کالج کی تعلیم نظام جمہوریت ہو گیا ہے جمہوری نظام ہو گیا تو ہم اس کو آرام جانتے ہیں جو اس کو آرام جانتا ہے وہ صحیح وقت ہے سنی ہے جو باقی اس کو نہیں جانتا وہ سب نیچری ہے وہ جس مذہب میں بھی مرضی داخل ہو وہ چاہے آپ نے آپ کو سعداد سنا جو مرضی کہاں ہم ان کو نیچری کہتے ہیں اور آلہ حضرت نے بھی ان کو نیچری کہا ہے تو ہم نے بھی تو یہی کہا تھا آپ پتہ نہیں کچھ غوش کے نا سن لیں پتہ نہیں کس خواب خربوش میں آپ ہوں تھے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں تھا آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ آلہ حضرت کس مشکل وقت میں کہاں پہ کھڑی ہوئی ہے اور آپ جو ہے بے توکے فتح دیے جا رہے ہیں صرف اپنی دکانداری چمکوانے کے لیے تو براہ کرم اپنی دکانداری چمکانا چھوڑیں پھر میں صرف یہی بات کہوں گا کہ دیئے باغ باغ بنے دیئے بلگل کو باغ باغ بن کے دھوکے کڑا جب وقت تھا تو چمن بیچ ڈالا وہ بھائی خدا کا خوف کریں ایسا مشکل وقت آل زورت پہ آیا پڑا ہے کہ ہر طرف سے فتنوں کا زور ہی زور ہے کبھی صحابہ فتنوں کا جاتا ہے کبھی صحابہ اکرام علی مردمان کی توہین کی جاتی ہے کبھی انہیں گالیاں دی جاتی ہے اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ دور کس کا ہے یہ دور جو آج چل رہا ہے یہ راوزیت کا دور ہے تو راوزیت کے فتنے کو دولنے کے لیے جو ہم نے اپنا موقع پہ اختیار کیا اور جو نرمی آمنی اختیار کی اس کے پیچھے حسن نیت کیا تھی آپ سے تو پھر حضرت علامہ مولانا مکتی ریحان رضوی نقشبندی صاحب کراچی والے میں دون اقل والا سمجھتا ہوں آپ اتنے بڑے جامعہ کے مکتی اور دارو نفقہ کی مسجد پر بیٹھنے والے انہیں کے بعد وجود بھی اتنی اقل نہ کر سکے کہ انہیں کے دور کس لیہاں سے چل رہا ہے اور وہ آپ سے زیادہ بیتر جانتے ہیں آخر پہ میں ان کی ریکارڈنگ بھی آپ کو سنا ہوں گا مفتی رحمت رضمی صاحب انہوں نے چیزنے ساتھ کے بارے میں کیا کہا ہے اب وہ رضمی بھی ہیں وہ لقشبندی بھی ہیں تو الحمدللہ ہم ان کے لحاظ سے اور کل الحمدللہ ان کے لئے ہم کیا حسنی نیت رکھتے ہیں اور ہمارا حسنی ظن کیا ہے ان کے لحاظ سے اور وہ ہمارے لحاظ سے رکھتے ہیں وہ بھی آپ سماد کیجئے گا آپ نے ایسا نہ آپ دیکھا داودی کا فتوات کو دیا بھائی خدا کا خوف کریں نہ دانیا نہ کریں بچے نہیں ہیں آپ اتنی بڑی مسئلت پر بیٹھتے ہیں تحقیقات ضروری ہیں آپ کے لئے آپ تحقیقات سے بیزاری کا اظہار کریں گے تو پھر آہل سنت کے دامن میں کیا رہ جائے گا پھر جو کچھ بچائے آپ تو وہ بھی اپنا ختم کرنا چاہ رہے ہیں یہ نکلے یہ نکلے یہ چلا جائے پھر اگلی بات رہ گئی وہ کہہ جی کہ بلالچستی جو ہے اس کا پھر لواتت کرتا ہوا پکڑا گیا اس کا اقرار آپ نے زیادہ مختلف موجود ہے آپ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو فیلیں اس کے لئے شریعت کے درکابات اتنے چاہئے ہیں اور دوسری بار وہ جو ریکارڈنگ کی جو نٹ پہ عام موجود ہے یہ مصمی کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں بڑا تماشا اس کا بنایا جاتا ہے بڑا شور اس کا کیا جاتا ہے بڑی سکوپر کلام کی جاتا ہے یہ تھا وہ کر رہا تھا وہ کر رہا تھا یہ فلان ہوگا پکڑا گیا لعنت ہے اس بندے کے اوپر جو ایسی مناح کانا باتے کرتا ہے جو قمینہ ایسی بکوا سے کرتا ہے الحمدللہ ہمارے موچت کل بھی پاکتے اور آج بھی پاکتے اور وہ جو ریکارڈنگ تھی وہ ایک زلت کے لئے ہے وہ ایک تظلیل کے لئے بولی جا رہی ہے جیسے کوئی بندہ کسی پر بہتان لگاتا ہے تو اس بہتان کا جواد دینے کے لئے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ہاں ہاں بلکل ایسا تھا تو پھر فلان کو فلان ہی ہو گیا تو سامنے والا جو ہے وہ پھر زلت رسوائی کہ شیوہ اس کے ہاتھ کچھ نہیں آتا تو آپ اتنے بڑے بندے تھے خود کو مفتی گلواتے تھے غلام نے سنی اسماعیلی صاحب اور وہ کمینہ سائل کے مولابرکہ ہے وہ کمینہ بھی سن لے اسماعیلی صاحب آپ کو کافی سمجھ ہونی چاہیے دی پڑھنا والے مفتی اتنے بخار تو نہیں تھے لیکن شاید جو ہے اب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اب ان کے اندر بھی کچھ نادانیاں اور ٹفلگیاں جو ہے وہ آنی شروع ہو گئی ہیں اور وہ طبیعت ٹفلی کے اندر جا چکے ہیں برحال اتنی بات ضرور کرنوں کا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا کے جو علماء ہیں وہ سارے ہی عقل ہیں سارے عقل ہیں بھائی جس طرح ہمارے ہم کچھ منافق ہیں جس طرح ہمارے ہم کچھ تبدیلی ہیں اسی طرح ادھر بھی منافق بھی موجود ہے اور تبدیلی بھی موجود ہے لہذا اس وہم اور گمان میں نہیں دینا چاہیے کہ وہاں پہ جو ہے وہ سارے ہی صحیح رقیتہ گٹھے ہیں اور غلط انہوں سے کوئی بھی لیں گے برحال یہ جو فتوہ آپ اور یہ جو ساری باتیں انہوں نے کی انہیں کچھ خدا کا توق کرنا چاہیے کچھ سوچنا چاہیے کچھ سمجھنا چاہیے کہ وہ کار کیا رہے ہیں اور کیا کیا رہے ہیں ان کے اس کلام کے پیچھے کیا ہے اور چیستی صاحب کی بلا نے جو یزید کے بارے میں اپنا موقف اختیار کیا آخری بات کرنا چاہتا ہے وہ موقف علامہ رجیان رضیم صاحب نے بڑی خوبصورت بات میں سمجھا دیا ہے وہ آپ آخر میں کلی بھی سماد کر لیجئے گا وہ موقف کیا ہے وہ موقف صرف یہی تھا کہ یزید پہلے برا نہیں تھا بعد میں برا ہوا ہم اس کو اتنا برا مانتے ہیں جتنا وہ تھا جو کتاب لکھی نہیں کی اس کے پہلے پیج کے اوپر بھی آپ نے یہی لکھا کہ یزید پلید آپ نے پلید لکھا پاک نہیں لکھا پہلے پیج کے اوپر لیکن بعد میں جو دلائل دیا گیا ان دلائل کا جو بسنی سن ہے جو اس دلائل کے لوگے نباو ہے وہ صحابہ کا دفاع کرنا تھا نہ کہ یزید کا دفاع کرنا ہے حضرت کچھ خدا کا خوف کریں خود ہی اپنی آدات پر غور کریں ہم کہیں گے تو شکایت ہوگی اگر ہم دورانا شروع کر دی ہیں ہم نے آپ کی خلطیاں گریوانا شروع کر دی تو پھر آپ کے دامن میں بھی کچھ نہیں رہ جائے گا لیکن اس طرح سے آل سنت میں تفرقہ پڑے گا اور ہم جو ہے آل سنت کے اندر تفریق بنی چاہتے ہیں ہم آل سنت کا اجماع چاہتے ہیں اور آپ بھی اپنی آدات پر غور کریں کہ آپ نے یہ کیا کہا ہے اور اتنے موتات بندے کے بارے میں آپ نے اپنا شاہ بول رہے ہیں کچھ خدا کا غور کریں سوچنا چاہیے جو آل سنت کے لئے دن رات کوشش کر رہا ہے جو آل سنت کے لئے دن رات اپنی محنت لگا رہا ہے اپنی نیند قرمان کر رہا ہے اپنے سارا کچھ کتابوں کو پر سرف کر کہ وہی کتابوں سے حوالہ کاتلے کے آل سنت کو تقویت دے رہا ہے آپ اسے ہی آل سنت کا دشمن ڈکلیئر کرنا چاہ رہے ہیں تو بھائی آپ آل سنت کا گولشن اپنے ہاتھوں سے اجانا چاہ رہے ہیں آپ کے این فتروں سے راہ وزیعت کو تقویت کو مل سکتی ہے آل سنت کو نہیں مل سکتی بس اتنی سی بات تھی اور جنہوں نے یہ سائل سوال کیا تو یہ تو وہ ہیں جن کے مدارش میں سکول کی تعلیم پڑھائی جاتی ہے جس تنظیم کا یہ نساب لیتے ہیں وہ تنظیم ساری سکول و قالل کی تعلیم کیونکہ مبنی ہے اور انہی کے ساتھ اشتراک ہے اس کا انہی کے ساتھ اتفاق ہے انہی کے ساتھ اتفاق ہے انہی لہٰذا ہم نہ ان کو مانتے ہیں نہ ان کے اتفاق کرنے والوں کو مانتے ہیں ہم سب سے بیداری کا اعلان کرتے ہیں اور مدعا کرتا ہوں کہ غلام رسول اسماعیلی صاحب آپ کو بھی یہ چیز بڑی اچھی طرح سمجھ آگئی ہوگی کہ آپ نے کون کون سی جو ہے وہ نالائکیاں پر شاہر کی ہیں کہ آج اپنی عادات پر غور کریں اور ہم آپ کو کوئی سخت جبلہ نہیں بولیں گے صرف اتنا کہیں گے کہ آپ جو ہے اپنے لفظوں پر غور کریں جو آپ نے فتوہ دیا ہے آپ اپنے فتوے پر غور کریں یا جملہ شرطیہ ساتھ لگائیں کہ جی اگر یہ چیزیں پائی جائیں تو پھر یہ ہوگی ہوتا یا پھر خود تاکیقات کریں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ حمد صاحب کا حمد شروع السلام علیکم السلام علیکم دیکھیں فاضل حمد صاحب سے بارے میں پہلے تو میں نہیں جانتا تھا جب جو ڈاکٹر عشقہ بھاسر جلالی صاحب والا مسئلہ بانا ہے وہ مسئلہ ہے خطا والا اس فقط ان کا جو میں نے پہلا کلپ سنا تھا تو تقریب انڈ گھنٹے کا اس پر الحمد اللہ ان لوگ شروع بس اثر کلام کیا اور فنی بحث کے ساتھ اور اصولی کتابوں کے ساتھ امہ حد القطب سے پھر ان کے شروعات سے تو ان کی جو مطلب کافی ساری صلاحیت سلام نے آئی پھر اس کے بعد بھی دیکھیں کہ تو میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں ہر کسی کو سن پاتا ہوں تو لیکن جب ان کا وہ میرے بیان سنو اس کے بعد میں نے دو سے تین بیان صرف زیادہ سے زیادہ سنے ہیں لیکن جتنی بھی میں نے ان کی قفتہ سنی ہے وہ علمی اور نفی طلی بات ہوتی ہے کوئی ایسی بات نہیں ہوتی کچھی بات نہیں ہوتی پھر ان کے چند مناظریں جو دیونی و حادیوں کے ساتھ وائس رکارڈنگ میں یوٹیو پر موجود ہوتے ہیں آپ سن سکتے ہیں تو اس کے اندر بھی ان کی صلاحیت کا باتا جلا پھر ایک خاص طور پر میں نے ان کا بیان سنا تھا آیت تطہیر کے حوالے اس پر جو انہوں نے فنی بحث کی بڑے خوبصورت انہوں نے جامعہ اور جاندار جو اس کو پرکتگو کی تو اس سے بھی مجھے پتا جلا اب یہ جتنا بھی حلہ گلہ کرتے ہیں جو یہ مخالف ہے وہ دو بات ہوئے ہیں ایک وہ ان کے اندر شدت بہت پائی جاتی ہے کہ وہ جس مسئلے پر بات کرتے ہیں تو شدت پیجارہ کرتے ہیں تو یہ ہم کہتے ہیں کہ ان کو نہیں کرنی چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ وہ مسئلہ ہے یزیر کے حوالے سے اب ان کی جو نیت ہے اور ان کو پر جو حوالہ جاتے ہیں اگر آپ ان دونوں کو دیکھیں اس کے پیچھے جو حسن نیت ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ تم یزیر کو جھوٹا اور مکار قرار دینے میں یا اس کو جس طرح بھی زیادہ سے زیادہ برا بنانے کے چکر میں تم صحابہ کرام کو بھی ویج میں رکڑا دے رہتے ہو یعنی کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ تم یزیر کے طرح منصوب تو کر رہے ہو کہ اس کو زیادہ سے زیادہ مطلب تظلیل کی جائے لیکن اس کے پسے پسے جو نا وہ صحابہ کی تحرین ہو رہی ہوتی ہے مسئلہ کے طور پر کہ پاک بیبیوں کی جو نا وہ سروں سے دوپر سے اتار کر اور ان کو اس کو پر بٹھا کر معاذ اللہ جانوروں کو پر بٹھا کر جو نا وہ ان کو لے کر گئے کربلا کے طرف تو ان کے پر ظلم سے تم ہوئے چماٹے مارے یہ وہ تو وہ کہتے ہیں کہ تو اس کی تفضیح باتیں منصوب تو کرتے ہو لیکن اگر یہ بندہ یہ کہے کہ پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی نے ان کا ساتھ کیوں نہیں دیا ان سے بدلہ کیوں نہیں لیا ان کے ساتھ جنگ کیوں نہیں کی تو یہ اس کے پسے منظر میں صحابہ پر یہ اعتراض آتا ہے تو وہ بات کرو جو دلیل صحیح کے ساتھ ہو پھر اس میں کوئی توجیح نکل سکتی ہے کہ صحابہ اکرام کا یہ عمل اس وجہ سے یوں تھا اگر تم اس طرح کی بہتان بازییں بھی کرو گے وہ دلیل تو ہے ہی ہے اس کے اوپر بقاعدہ وہ خود اس کو جو نا وہ امام یا وہ ایسا نہیں مانتا معدلہ کو اس کو مہتبر شخصیت نہیں مانتا لیکن وہ تناظر میں جب بات کرتا ہے مد مقابل میں بات کرتا ہے کہ فلان شخص مثال کے دور پر جس سے آج کر کے سعادات ہیں اس کے بارے میں وہ شیدہ دے فیار کرتا ہے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزتوں پر اچھال رہے ہیں آپ خود دیکھ رہے ہیں یہ جتنا بھی پرنڈی ٹولا ہے اور ابھی یہ شمس ورحم ورمشری بھی وہ مختار فاقفی کے قبر پر چلا گیا ہے اس طرح کے جتنی بھی خواستے ہیں اس سارے سیدہ فیض مانع کر رہے ہیں تو اب وہ پھر اس بات پر غصہ کرتا ہے اور اس کے پیچے خسن نیت ہے وہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہو کر تم خود حضور علیہ السلام کی عزت کو اچھال رہے ہو حضور کی عزمت کو اچھال رہے ہو حضور کی دین کی جو عزت اس کو پامال کر رہے تو اس وجہ سے شدد کرتا ہے اب اس کے پیچے خسن نیت ہے اور پھر جو دلائل دیتا ہے اس کے دلائل کا کوئی رد نہیں کرتا یا تو بات ہو نا کہ اگر وہ بات کرتا ہے دلیل کے اعتبار سے بھی غلط اس پر کوئی دلیلیں صحیح پیش کر کے اس کا رد کیا جائے پھر تو اس کو مانا جائے اب وہ جو دلائل دیتا ہے اس کا جواب کوئی نہیں جاتا گالی کے لوجی دیتے ہیں اگر تو خرابی ہے تو پھر تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں میں نے جتنے ان کے بیانات سونا ہے سارے نہیں سنے میں نے بتایا کہ تین سے چار جو تفصیل ہی میں نے بیانات سنے ان کے اندروں کے گفتوب بہت زیادہ زبردست جامعہ اور مستند قسم کی بات وہ کرتے ہیں دلائل سحیحہ سرحیحہ کے ساتھ اور جب وہ احادیث پر بحث کرتے ہیں تو احادیث کی اسنار پر ان کا اسمہ اور رجال پر بحث کر اس کو سند بناتا ہے بلکل جو نا ایک ناکیل کی طرح بس اٹھا کر نہیں لگا رہی تھا بڑے بڑے آئمہ کے ساتھ اس نے جب اختلاف کے تو عدب کے دائرے میں رہ کر کی اب رہی بات یہ کہ فی زمانہ جو معاصر علماء ہے وہ ان کا بنے لئے حجد نہیں مانتا اس کے اپنی علمی صلاحیت ہیں لیکن پچھلے جتنے آقابر گزرے ہیں ان کے بارے میں کبھی بھی اس کی زبان سے ہم نے تو سخت جملہ یا کوئی بتتمیزی والا الفاظ نہیں سنا بلکہ وہ جب بھی الفاظ ان کے لئے بولتے ہیں تو عدب اور احتلام کے بولتے ہیں لیکن معاصر علماء کو وہ نہیں بخشتے ہیں وہ بخشتے ہیں وہ طبیعت ہے اگر کسی کے پاس علمی دمخم ہو تو پھر اس کے علمی جواب دینا چاہیے نہ کہ اس طرح بدنام کرنا چاہیے اب میں نے جتنے ان کی گفتگو سنی ہیں یا ان کی جو تحلیدات ہیں ان کے اندر ان کی جتنی بھی گفتگو ہوتی ہیں وہ مسلمات مسلمات اہل سنہ ضروریات دین ضروریات اہل سنہ کی پور پوری حفاظت کے ساتھ خریفت کے ساتھ اور شرعبس کے ساتھ دلائل سریعہ سہیغہ کے ساتھ بات کرنا میں تو یہ سمجھاؤں باقی رہے فروعی مسائل کے اندر اختلاف جس طرح کے مثال کے طور میں تحریک لمبیقی حضور اللہ کے بارے میں ہیں یا دیگر اختلاف آپ رکھتے ہیں وہ اصولی اختلاف نہیں ہیں وہ فروعی اختلاف ہیں جب تک اصولی اختلاف نہ ہو تب تک تو تدلیل اور تکفیر کا حکم ہوتا ہی نہیں جب بھی فروعی مسائل کے اندر آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں وہ مسئلہ خطاب آرہ ان کو تسامو ہو گیا یہ جملہ کہا جا سکتا ہے ان کو گمراہ اور پھر کفر کا فضوہ لے دینا کتنی بڑی جہالت اور جسارت سکتا ہے سکتا ہے سکتا ہے